السلام علیکم تمام ویڈیو اپ ڈیوٹس کے لئے میری چینل نوویل اپ ڈیوٹس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو آن کر دیں آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مسننفہ مہوش علی کا نوویل اہتھے الفت اپیسوڈ نمبر تھرٹین یونی سے واپسی پر وہ اسے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا کہ تقویٰ نے کافی پوچھا پر کوئی جواب نہیں دیا وہ مٹھیاں بھیج کر گھر میں داخل ہوئی السلام علیکم لاؤنج میں بیٹھے فہاج صاحب کو دیکھتے اس نے سلام کیا جس پر وہ چونک کر دیکھنے لگے اور سر ہلا دیا آپ کب آئے انکل وہ مسکرا کر پوچھنے لگی پر اس بار انہوں نے کوئی جواب نہ دیا وہ مایوس ہو کر جانے لگی کہ پیچھے سے ان کی آواز آئی بات سنو جی انکل وہ خوش ہو کر مڑی سائن کہاں ہے انہوں نے سرسری سا دیکھتے پوچھا جی وہ مجھے خود بتا کر نہیں گئے شاید کسی دوست کی ہاں گئے ہوں وہ پریشان سی بتانے لگی دوست وہ تمسخورے سے ہسے اس سے کہو اس کا اپنا گھر ہے تو میں وہاں لے جائے وہ کہہ کر اٹھ گئے اور وہ حیرت سے دیکھنے لگی کہ کیا رشتوں کے ایسے بھی رنگ ہوتے ہیں مطلب ماں تو چھوڑو چاچا ہی تھوڑا احساس کر لے ماضی میں جو کیا چلو خیر اس کا حساب وہ خود دیں گے پر اب دولت کے لئے تو ایسے نہ کریں اس نے مانگی تو نہیں ان سے دولت پھر کیوں ایسے کر رہے ہیں میں کیوں کہوں انکل آپ خود کہہ دیں آپ کا بھتیجہ ہے آپ کی بات ضرور مانے گا وہ سپارٹ لہجے میں کہتی وہاں سے اوپر چلی گئی اور اپنے روم کے طرف جاتے وہاں صاحب نے حیرت سے اس لڑکی کی پشت کو دیکھا بھتیجہ مائے فٹ غصے سے پڑپڑاتے اندر چلے گئے فریش ہو کر اس نے پورے اعتماد سے وہاں صاحب کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھایا شاید دولت پر نیت خراب ہوئی ہے وہاں کارش سے کہتے ہس پڑے یس میم وہ لازمہ روم میں آئی تو تقویٰ کو ایک ناک پر رومال رکھتے دوسرے سے ساری بوتلیں ایک ایک کر کے بات روم میں لے جا کر بیسر میں بہاتے دیکھ کر اس کی ریڑ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی جاؤ ان بوتلوں کی تعداد جتنی بغیر دودھ کے چاہے بنا کر لاؤ وہ ساری بوتلیں بہا کر انہیں واش کرتی لے کر روم میں آئی اور اس علماری میں ائر فریشر سپریہ کیا مہم سر بہت جھگڑا کریں گے پلیز مہم ایسا نہ کریں وہ جیسے منت کرنے لگی کہ تقویٰ نے گھور کر دیکھا جتنا کہا جائے اتنا کرو میں اپنے شہر کو ہینڈل کر لوں گے تم جاؤ اور جو کہا ہے وہ کر کے آؤ اس کے سخت لہجے پر وہ ناجار سر ہلاتی چلی گئی اور کچھ دیر بعد ایک پتیلہ چائے سے بھر کر لائی اور تقویٰ کے حکم پر ان بوتلوں میں جلدی جلدی بھڑنے لگی کہ سائم نہ آ جائے اس کام سے فاری ہو کر وہ ہاتھ جھڑتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ملازمہ کو جانے کا کہا دن آہستہ آہستہ سے رکھنے لگا وہ اس کا انتظار کرتی رہی اور سیاہ بادل پورے اسمان کو گھیرے میں لے کر پہلے ہلکی سی بوند بوند برسائی اور پھر اچانک تیز بارش نے بوچھاڑ کر دی بک بند کرتے وہ سٹڈی روم سے نکل آئی اور کھڑکی کی ٹھاکی آواز کے ساتھ ہوا کے دوش پر پردوں کے اڑنے سے گھبرا کر اس نے جلدی سے کھڑکیاں بند کی اور بالکنی کا گلاس رور بھی لاک کرتے پردے برابر کر دیئے بارش اتنی تیز تھی کہ اسے اکیلے روم میں بادلوں اور بزلے کی گرد چمک سے بھی ڈر لگنے لگا وہ اپنے دھڑکتے دل سے بیٹ پر سکڑی سمٹی بیٹی تھی کافی جیر اس کا انتظار کرنے پر وہ نہیں آیا تو اسے رونا آنے لگا ڈر سے نہیں اس کی لاپرواہی سے کہاں گیا ہوگا آخر وہ ناس پیس تھی اسے بار بار کال کرنے لگی ایک تو بارش کی وجہ سے کم ہی سگنل تھے اوپر سے جو رنگ جاتی اسے کاٹ دیتا سائن اگر گھر نہیں آئے تو میں رو دوں گی اس نے ٹیکس ٹائپ کیا اور اس کے نمبر پر سینٹ کر دیا موبائل سامنے رکھ کر وہ اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی وقت بیٹ رہا تھا پر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا جب اس کے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پس لے تو سکرین نے چمک دی وہ جھٹ سے تھام گئی اور موبائل دیکھنے لگی شوق سے وہ پڑھ کر آنسو صاف کرتی تکیہ پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور اپنے اوبار چاہتے دروس کرتی آنکھیں موند لی وہ بالکونی میں کھڑا ریلنگ پر دونوں ہاں ٹکائے نیچے بھیگتے لان کے ہرے گھاس کو دیکھتی مسکر آیا اور مڑ کر گلاس ٹور کو دیکھتے اپنے بھیگیا بالوں میں ہاتھ پھیر گیا اب آئے گی اکل ٹکھانے پتھر سے کھیل کر صرف تکلیف ملے گی کامیہ بھی نہیں وہ سوچتا وہاں پڑھی چہر پر بیٹھ کر آنکھیں موند لی اور بارش کے کترے اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگا اسے نہیں معلوم تھا وہ دوستوں سوچ کر یہاں کیوں چلا آیا اور اس کا میسیج پڑھ کر وہ انجان تھا اور اپنی بند پلکوں کے پیچے اسے لان کے بیچوں بیچ ہرے رنگ کے کپڑوں میں گھڑا بھیگتا ہوا دیکھ رہا تھا ساتھ خود ہی مسلسل مسکر آ رہا تھا اور وہ اس ساہرہ کے اوپر سرخ بھیگے پھول برسا کر اسے کہکہ لگاتے خود مسرور ہو رہا تھا ڈاکٹر صاحبہ رات کو بہت روتی ہے میری شرمیلی آمی صاحب کے کانوں میں ایک بار پھر ہی آواز گنجی تو ایل ایڈی کے سامنے بیٹھے کہکہ لگا اٹھے کہ حیدر نے چوک کر انہیں دیکھا ڈائیڈ نیوز چل رہی ہیں کامیڈی نہیں وہ حیران تھا تم چپ کرو سب کے سب ایک دم بد مزاج ہو وہ جھڑک کہے کہ حیدر کندے اچھکا کر رہ گیا کیا رونک تھی کاسم کے گھر وہ بڑھ بڑھائے اور حیدر کو دیکھنے لگے جس کی آنکھیں کچھ دنوں سے انتہائی سرخ تھیں اور یہ اس کے رچ جگے کی گواہی دے رہی تھی ہامی صاحب کو غصہ تو بہت آ رہا تھا پر خاموش تھے میں نے کچھ تصویریں دی تھی مہکار کو تم نے دیکھی انہوں نے لب بینس لے پوچھ کر کیوں وہ اپنے اندر اٹھتے درد کو دبا کر بولا جو کہا ہے اس کا جواب دو وہ کرخت لہجے میں پہلی بار بول رہے تھے نہیں حیدر کہہ کر آہستہ سے وہاں سے اٹھ گیا اور حامی صاحب نے مہکار کے روم کو دیکھتے گہرا سانس بھرا شاید تمہیں رشتوں کی قدر پہچان کروانا بھول گیا ہمیں مہکی وہ دکھ سے بولے اور ٹی وی کی جانے متوجہ ہو گئے انہوں نے کاسم شاہ کی ساری پریشانی سنی تھی اور اب بیٹ پر پڑے مسلسل اس بابت سوچ رہے تھے وہ مسترب سے اٹھ بیٹھے ان کے سامنے بار بار نٹکھٹ سے ہجاب آ چاہتی وہ سمجھتے تھے ساری رونک کی اس کے دم سے تھی ماشاءاللہ کتنا نور تھا چہرے پر کہ ان کے مو سے بے ساختہ دیکھتے ہی ماشاءاللہ نکلا جس طرح ان کے بیٹے کی سنجیدہ کمگو طبیت تھی اور آج کل بدمزاج ہو گئے تھے کہ جو بھی ذرا سی بات کرتا آفیس میں اسے بری طرح جھڑک دیتا واقع ورکر پریشان تھے کہ اچانک ان کے باس کو کیا ہوا ہے اتنے اچھے مزاج کے نرم گو تھے پر یوں یکا یک کیا ہو گیا کہ نرم سے کھڑوس ہو گئے تھے اب اس کے آفیس روم میں جاتے بھی دو دفعہ سوچتے کہیں پچھلی دفعہ پھر بیزتی نہ ہو جائے ہمیں سا پیشانی مسلتے اٹھے اور بالکنی میں آئے اور کھلی فضاء میں گہرا سانس بڑھنے لگے انہوں نے ویسے ہی سرسری سے نظر لان پر ڈالتے دائیں بائیں دیکھا اور پھر ان کی نظریں ٹھٹھک کرو گی سامنے ہی ہیدر کی روم کی بالکنی میں وہ راکنگ چیئر پر جھولتا آنکھیں موندیں انگلی میں سگرٹ دبائے وقفے وقفے سے گہرے کش لگا رہا تھا اس کی آنکھوں کے گڑھ سے ہلکے پڑ گئے تھے اور بکھرے بال بڑی اوشیف بلیک شلوار کمیز میں وہ سارے ماحول سے لا پتہ لگ رہا تھا جیسے کہیں کھویا ہوا تھا آمی صاحب کے دل میں تکلیف سی بڑھ گئی لب بھیج کر انہوں نے خود کو ریلیکس کیا انہیں واقعی یہاں نہیں آیا چاہیے تھا وہیں چھیک تھے سوچ کر ان کا دل دکھنے لگا انہیں یاد تھا کتنا خوش تھا اس کا بیٹا جب اسے اس لڑکی کا بتاتا اس کے پردے کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتا کیا حال ہو گیا تھا کہیں کھو گیا تھا ان کا بیٹا ماضی کے چند لمحوں میں بارش رکھ گئی تھی اس جگہ تھنڈی ہوا انہیں زور پکڑ دیا تھا اتنی رات کو وہ بغیر کسی شال یا سویٹر کے بیٹھا تھا وہ اپنے روم میں آئے اور دروازہ کھور کر باہر نکلے ان کا رو خیدر شاہ کے روم کی طرف تھا میں چاہتا ہوں آپ بھی مجھ سے فرینڈشپ کر لیں اور میں ایسے گھٹیا رشتے بنانے کی خواہش مند نہیں ہوں میری نظر میں ایک لڑکی کا دوست اپنے باپ بھائی یا شور کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ گناہ میں شمار ہوتے ہیں اور پلیز مجھے ایسی گھٹیا آفر کرنے سے گریز کریں وہ ہس پڑا زخمی سا کیا خواہش کی صرف تمہارا ساتھ اور تو کچھ نہیں مانگا صرف تمہارے علاوہ پھر کیوں تقویہ اب تم مجھ سے دو منٹ بات کرنا بھی نہیں چاہتی اتنا ناپسند ہوں میں تمہیں ایک بار صرف سامنے آجاؤ خدا قسم اسے چھوڑ کر میرے پاس آوگی تو میں اپنی پوری عزت سے تمہیں سمیٹ لوں گا کبھی کچھ نہیں دہراؤں گا تمہارے ماضی بابت میں جانتا ہوں تم اس لوفر گنڈے انسان کے ساتھ خوش نہیں کوئی لڑکی بھی اس بگڑے انسان کا ساتھ نہیں چاہے گی جو لڑکیوں کو کپڑوں کی طرح بدلتا ہے پھر تم جیسی لڑکی کیسے اس کے ساتھ رہے گی میں جانتا ہوں تم خوف عزت کے در سے وہاں ہو اس کے دباؤں میں وہاں ہو صرف ایک بار سامنے آجاؤ میں تمہیں پورا یقین دلاؤں گا اور اس کی پرچھائی سے بھی بہت دور لے جاؤں گا خیالی کی خیالوں میں وہ اسے مخاطب تھا کہ ان خیالوں میں انگلیوں میں ہوتی جل اور اسے حقیقت کی دنیا میں کھینچ لائی اس نے آنکھیں کھولتے یہ اکتم سگرٹ کو انگلیوں کے کیسے ازاد کیا جو جل کر سکین کو سرخ کر گیا تھا ابھی اس نے پاس رکھی بلیک چیشے کی میں سے دوسرا سگرٹ اٹھایا ہی تھا کہ روم کا دور نوک ہوا اس نے حیران ہو کر وقت دیکھا جہاں رات کے چار بج رہے تھے کون ہوگا اہدر دروازہ کھولو حامی صاحب کی آواز پر وہ کچھ حیران ہوا اتنی رات کو کیوں آئے ہیں وہ اٹھ کر روم میں آیا اور دروازہ کھولا جی ڈیٹ خیریت اہدر کی پریشان آواز پر حامی صاحب نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا جہاں سرخ دورے خون بہانے کی تیاری میں تھے بات کرنی ہے اندر آو وہ کہتے اندر آئے اور اہدر نے اہلچ کر دیکھتے قدم واپس اندر رکھے جی ڈیٹ کہیے وہ ان کے سامنے سوفے پر بیٹھا حامی صاحب نے پہلے گہرا سانس بھرا اور پھر کچھ توقف کے بعد کہنے کے لیے گلہ کھنکارا تم نے اپنے روئے پر غور کیا ہے سب ورکر کیوں شکیت کرے ہیں تمہارے اٹیٹیوٹ کی ان کے سخت لہجے پہ پوچھنے پر اہدر نے لب بھیج لیے کچھ نہیں ہے ڈیڈ آپ جانتے ہیں انہیں صرف موقع چاہیے ہوتا ہے باس کے بابت شکایت کا وہ سر جھٹک کر بولا کہ حامی صاحب نے لب بھیجے آگے کا کیا سوچا ہے انہوں نے سر ہلاتی پر دوسری بات پوچھی کس بابت وہ نظریں چراتا اٹھا اور پانی پینے لگا تمہاری زندگی کی بابت وہ بہت مشکل سے اپنے اندر اٹھتے اشتیال کو دبائے بٹھے تھے کیا سوچنا ہے لائف چل تو رہی ہے اچھے سے خوشحال وہ تلخ لہجے میں بولا میں نے کبھی تم لوگوں کی زندگے میں انٹرفیر نہیں کیا اور مجھے اس کا افسوس ہے پر یہ افسوس اب نہیں رہے گا کیونکہ اب میں کر رہا ہوں اگر تم مجھے اپنی پسند اس لڑکی کو چھوڑ کر بتا رہے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ خود کو فیزیکلی اور منٹلی تیار کر لو کیونکہ میں ساری زندگی تمہیں ایسے جاگتے اپنی آنکھوں کا نور کسی کی یادوں میں نہیں گواتے دیکھوں گا ہیدر اور میں فیصلہ جو کروں گا اگر تم نے ذرا بھی ہچکی چاہت دکھائی تو میری موت کی ذمہ دار تم ہوگے انڈرسٹینڈ وہ جس طرح کے نرم مزاج میں کچھ سیر پہلے بات کر رہے تھے اب اتنے ہی سخت گیر لگ رہے تھے ان کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا ہیدر پریشان انہیں دیکھنے لگا آپ جانتے ہیں میں تقوی کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا کہ جا کے اسے اپنی زندگی ملاؤں پلیز ڈائر مجھ سے ایسی کوئی توقع مت رکھیں جس سے بعد میں آپ کو دکھ ہو وہ شرمندہ سا سر جھکائے بولا ہیدر آمی صاحب زرزنش کرتے دھاڑے وہ اپنی زندگی میں خوش ہے جیسا اس کا نصیب تھا اس لڑکی نے پایا تم اپنی زندگی برباد کرنے پر کیوں تولے ہو جب جانتے ہو وہ لڑکا کس طبیعت کا ہے پھر کیوں اس کی سکتی زندگی کو مزید تنگ کر رہے ہو یہ ہے تمہاری محبت میں کچھ نہیں جانتا ڈائر بس وہ میری ہے اور میں جانتا ہوں مجبوری میں اس انسان کے ساتھ رہ رہی ہے میں اس کی زندگی ایسے برباد نہیں ہونے دوں گا اس کی زندگی پر اب صرف میرا حق ہے اور جب میں اسے اپناوں گا اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا ایم شور وہ اسے ٹھوکر مار کر آئے گی کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں اس لڑکے کے لئے ناپسندگی دیکھی ہے اور اس کے انکار کی وجہ صرف محکار تھی میری یہی خامی ہے اور اب میں نے سوچ لیا ہے جو قدم مجھے پہلے اٹھانا چاہیے تھا وہ اب اٹھاؤں گا میں اسے طلاق دلوا کر اس سے شادی کر کے بہت دور لے جاؤں گا کہ نہ اس پر سائم زیدی کا سایہ ہو نئی محکار کا اپنے مضبوط پکے اور اٹھا لہجے میں کہتے گاڑی کی کیس اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا حامی صاحب صدمے کی کیفیت میں اپنے بیٹے کی جنونی حالت دیکھ کر سوفے پر گر سے گئے انہیں اندازہ نہیں تھا وہ تنہائی میں بیٹھ بیٹھ کر سوچوں میں اس حد تک نکل جائے گا کہ اب اپنے باپ کی دھمکی بھی کوئی اثر نہ دکھا پائی کچھ تیر بعد ایک اٹھل فیصلہ کرتے حامی صاحب اٹھے اور ایک نظر اس کے روم پر ڈائل کر وہاں سے نکلے اور ان کے نکلتے ہی اسے اپنی بیٹی کے روم کی طرف دیکھا جہاں گرین کلر کا آنچہ لہر آیا تو مطلب آپ چھپکے ان کی باتیں سنے گی اوف کیا ہو گیا ہے میری اولاد کو ان کا دل دکھنے لگا اسے ملازمہ نے بتایا تھا کہ صاحب آپ نے جو تصویریں بی بی جی کو دی تھی وہ انہوں نے جلا دی اور حامی صاحب کے شک پر سچ کی مہور ثابت ہو گئی کیونکہ پہلے ہی اس کے پیپرز بنانے والی بات سے اس کا وکیل آگاہ کر چکا تھا کہ آپ کی بیٹی ساری جائداد کے پیپرز بنا چکی اپنے نام پر یہ سب سنتے تو کئی دن حامی صاحب بے یقینی کی قیفیت میں رہے کہ ان کی بیٹی کیوں اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پڑی ہے اتنی گری سوچ پر انہیں انتہائی کا دکھ جیلنا پڑا اور اس سوچ پر سچ کی مہور تب لگی جب دوبارہ دو بار مہکار کو فائل ہاتھ میں لے اپنے روم میں آتا دیکھا وہ نظر انداز کر جاتے اور شاید وہ بھی ڈر کر چلی جاتی پر اب اپنی بیٹی کی ساری سوچوں سے واقفیت پات چکے تھے کہ وہ اپنے بھائی کا بسا ہوا گھر نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ کہیں ساری جائداد اس کے حوالے نہ ہو جائے یا اس کے بچوں کا حق نہ پڑے جائے اسلام علیکم دروازہ بند کرتے وہ اپنے بیٹ پر بیٹھے اور موبائل نکال کر فجر کے قریب انہوں نے قاسم شاہ کے نمبر پر کال کی جو دو تین بیلز کے بعد اٹھا لی گئی والیکم اسلام خیریت حامر جس وقت کال کی ہے قاسم شاہ کے ساتھ میسیس قاسم بھی اٹھ بیٹھی معذرت پریشان کرنے کے لئے قاسم پر کچھ ماغنا تھا تم سے بہت قیمت تھی ان کی بات سنتے قاسم شاہ نے اپنی بیوی کو دیکھا ہاں بولو کیا چاہے یار ایسے کیوں ہچکچا رہے ہو انہوں نے مسکراتے کہا تو اہامر صاحب مسکرائے سوچ لو وہ وارن کرنے لگے سوچ لیا تو بول تجھ سے کوئی چیز اہم ہے کیا انہوں نے ہستے کہا چیز نہیں قاسم اہامر صاحب کا لہجہ سنجیدہ تھا اب کی بار تو پھر اب کی بار قاسم کے ساتھ میسیس قاسم بھی چونکی کیونکہ ایسی ڈھکی چھپی باتوں کے معنی وہ جانتی تھی تمہارے گھر کی رونک کو اپنے گھر میں بسانا جاتا ہوں کیا آجوں کل عرضی لے کر کچھ توقف کے بعد وہ بولے تو دوسری طرف دونوں خاموش رہ گئے انہیں حامر صاحب کے دماغ پر شک ہونے لگا کہ اس وقت اور کیا باتیں کر رہی تھی پر وہ کیا جانتے ان کے اندر کی حالت بیٹے کے کھو جانے کے ڈر سے پر اہدر تو ماشاءاللہ کافی بڑا ان کے بعد موہ میں ہی رہ گئی جب میسیس قاسم نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھا کہہ دیں کچھ سوچنے کا وقت دے انہوں نے مدم لہجے میں کہا کہ قاسم شاہ نے گھور کر دیکھا اچھا ایسا کرو کل تم میرے آفیس آجاؤ کچھ اہم ڈسکس کرنا ہے حامر صاحب کے کہنے پر وہ ٹھیک ہے کہتے ہیں موبائل رکھ گئے اب ہوش میں تو ہیں ابھی ہجاب کی عمر ہی کیا ہے محض اٹھارہ سار اس عمر میں ہم اس کے سر پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دیں جبکہ اب اس کی فرمایشیں دیکھو اس کی دماغ کی سوچیں خود معلوم ہو جائیں گی اور حامد کی بیٹے کی عمر انتیس تیس کے قریب ہے فرق دیکھا ہے وہ ایک میچور مرد ہے اور ہماری بیٹی ابھی تک پریوں پرنسس کے خیالوں میں رہتی ہے شادی زندگی گسیٹنے کا نام نہیں بیگم بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے آپ بھی واقف ہیں ایک کھائی سے بچانے کے واسطے میں اسے دوسرے کوئے میں نہیں پھیل سکتا کہ کل کو وہ مجھے کوستی رہے ایک ہی بیٹی تھی اس کا بوجھ بھی کندوں پر بھاری پڑ گیا اب اس کی تعلیم باقی ہے بارہ جماعتیں پڑی ہیں سولہ نہیں کہ اٹھا کر گھر سے نکال دیں کاسم شاہ غصے سے کہتے انہیں گھوڑنے لگے ہاں تو دے دی جی اس بڑے کو تبھی معلوم ہوگا میسیس کاسم غصے سے کہتی لیٹ گئے اور ان کی طرف سے کروٹ بدل دی بھول گئے میری عمر شادی کی وقت چودہ سال کی تھی اور آپ پچیس سال گئے بڑے آئے بات کرنے یاد رکھئے گا میری بیٹی اپنے بھائی کے لئے سولی پر چڑھائی تو خود کو پھانسی دے دوں گی وہ روتی ہوئی بولی کہ کاسم شاہ پریشان ہو گئے نرگیس انہوں نے محبت سے پکارا کہ میسیس کاسم نے ایک آنو پر کشن رکھ لیا دیکھو میری ماسوم بیگم پہلے کا دور کچھ اور تھا تم لوگوں کو گائے بحث کی طرح بان دیا جاتا تھا پر کیا آپ ہم بھی ویسا کریں جو ظلم تمہارے ساتھ ہوا وہی ہم اپنی بیٹی کے ساتھ کریں کشن ہٹا کر انہوں نے اس کا روح اپنی طرف کیا میرے ساتھ ظلم تو نہیں ہوا یہ آپ جانتے ہیں کہ جوڑ نہ ملنے کی صورت میں ہمیں قرآن پاک ہاتھوں میں دیکھ کر ایک کمرے میں بند کیا جاتا تھا کہ اب یہ تمہاری باقی کی زندگی کا مقصد ہے اللہ یہ چاہتا ہے اور اب وہ رسم گئی تو خاندان میں جوڑ نہ ملا تو سارے زندگی بیٹی کو بیٹھائے رکھنا پڑتا ہے میں اپنی بیٹی کو کسی قسم کے ظلم کے حوالے نہیں کروں گی اگر آپ یہ رشتہ نہیں جوڑ سکتے تو جانتے ہیں نا بیٹی کی شادی دوسری خاندان میں کروانے سے ایک تو آپ کو اپنی ذات چھوڑنی پڑے گی سزا کے طور پر دوسرا اس خاندان سے تعلق ترک کر دینا کر سکیں گے یہ انہوں نے سوالیاں دیکھا ایک تو کیا میں اپنی بیٹی کے لئے سے ہزاروں خاندان چھوڑنے کے لئے تیار ہوں بغیر توقف کے بعد انہوں نے کہا تو میسیس قاسم مسکر آ دی ٹھیک ہے پھر انہیں مسکراتے دیکھ کر قاسم شاہ بھی مسکر آئے جس طرح وہ پائپ کے وسیلے چڑھ کر بالکنی میں آیا تھا ویسی اتر کر واپس لون میں آیا بارش رک گئی تھی پر تھنڈی ہوائیں جسم کو چیر کر اندر خون کو جمانے کے لئے کافی تھی ہر طرف اندھیرہ چھایا ہوا تھا اور وہ اپنی شرٹ اتارتا سیڑیاں پھلانگ کر اپنے روم کے سامنے آیا روم لوگ نہیں تھا شاید وہ اس کے انتظار میں دروازہ کھلا چھوڑ کر سوئی تھی کھلے دور کو دیکھتے اس کا جبرہ تن گیا جب کانوں میں بچپن کے سسکیاں گونجی خبردار آئندہ دور لوگ کیا حرام خور کی اولاد ساتھی ایک لاد اس کے پیٹ پہ مارے گئی اور سائم ہوش میں آ کر یہاں وہاں دیکھنے لگا درد ایسے محسوس ہوا جیسے ابھی لاد ماری گئی ہو پر اس مرلانے کیوں کو سمجھائے کہ انسانوں کے بیس میں حیوان بھی موجود ہوتے ہیں وہ تو بس اس کا روپ دیکھ کر ہی دنیا کا گرہ ہوا حیوان اسے ہی سمجھ رہی تھی دروازہ کھول کر وہ اور اندر داخل ہوا اور پھر بند کرتے بیٹ کی جانب دیکھا جہاں سفید کمفرٹر میں وہ دپکی سو رہی تھی ایسی بند تھا اور ہیٹر کو آن کر دیا گیا تھا جس سے اس کا اکڑا وجود ریلیکس ہوا اس نے اپنے بازو پر ہاتھ پھیرا شرٹ کالین پر پھینک کر وہ اپنی سائٹ پر آیا اور شوز اتار بھیگی پینٹ اور جسم سے کمفرٹر میں گس گیا کوہنی تکیے پر ٹکا کر اس نے سر کو اوچھا کیا اور ہتھیلی پر ٹکا کر دوسرے ہاتھ سے تکوہ کے چہرے سے تھوڑا سا کمفرٹر کھسکایا تکوہ کی اس کی طرف پیٹ تھی اور پوشت پر سیاہ بال بکھرے پڑے تھے اس کا سائٹ فیس دکھ رہا تھا بادناکھوں پر سیاہ پل کے سیاہ فگن تھی اور مدھم سی سانس سے اس کے ناک سے نکل رہی تھی سائم نے چھک کر نامحسوس انداز میں اس کے سر پر بوسا دیا اور اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کی کمر کے گیٹ ڈالا اچانک سے تھنڈا یخ لمس اپنی کمر پر محسوس کرتے وہ اچھل پڑی سائم وہ قسمہ سائی اور دور ہونے لگی جب تک سائم نے دوسرا ہاتھ اس کے سر کی نیچے ڈال کر اس اپنے حسار میں قید کرتے کھینچ کر اپنے سینے پر ڈالا اور اس کی گردن پر لپ رکھے چاہو مڑنے دو یا تو اپنے لمس کی حرارت سے سمیٹ لو سمیٹ وہ خود کو کہنے کا کہہ رہا تھا پر اس کے لمس پر تقویٰ سمٹ گئی ویسے ایک بات بتاؤں اسے اپنے وجود میں چھپاتے اپنے چہرے کو اس کی گردن میں چھپاتے ہوئے بولا اس نے کوئی جواب نہ دیا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں میں نہیں مرنے والا سب کو مار کر مروں گا خاموش فضاء میں اس کا جاندار کہکہ پڑا کہ تقویٰ نے ناغوار نگزوں سے گھورتے اس کے شانے پر مکہ جڑ دیا کہاں تھی آپ اس کی ناک کو پکڑتے وہ بولی کہ سائم نے گھورا مولانی اپنی حد میں رہو اس کا حاج اٹکتے وہ مسنوع درشتگی سے بولا جس پر وہ دوب دوباتی نظروں سے دیکھ کر مو موڑ گئی اور سائم نے بغیر کچھ کہے لب بینچ کر اسے خود میں بینچ لیا اور ماتھے پر لب رکھے کہ تقویٰ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا ماذر سمجھو مسکرہت دبا کر وہ بولی خوش فہمی کہتے وہ آنکھیں مون گیا کہ تقویٰ نے مو بڑا لیا کھڑوس کہیں گے وہ سو گئے واپس اور سائم لب بینچے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا آہستہ انگلیوں سے اس کے چہرے سے بال سمیٹے اور اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکار دی اور اپنی انگلیوں میں الچھی اس کی انگلیوں کو دیکھا لیم کی مدھم روشنی وہ اس کی سامولی سی انگلیاں سائم کے سرخ سپیت انگلیوں میں واضح دیکھ رہی تھی وہ مسکراتے باری باری اس کی انگلیوں کو چومنے لگا اور اس کو چہرے کو دیکھا کہ کہیں جاگ نہ جائے جب سے آئی ہو اپنے ساتھ میرا سکون بھی لے کر آئی ہو جس کیلے میں نے بچپن سے لے کر اب تک جستجو کی ہے کہیں نہیں صرف ہماری آنکھوں کے علاوہ وہ دل میں سوچ تھا اپنے گردن میں اس کا بازو ڈال کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا صبح جب اس کی آنکھ کھولی تو اسے بخار تھا ساتھ زکام بھی اس حالے کا ذائقہ کیوں چینج ہو گیا ہے پوتل میں سے لگاتے وہ کرا اٹھا بزائقہ دیکھ کر آئینے کے سامنے تکوہ نے مسکرہ دبائی اور بالوں کو چوٹی بنائے اپنے گے چادر اڑی اس نے کبھی بلیک کافی کے علاوہ چائے نہیں پی تھی جس وجہ سے اسے شراب کا ذائقہ سمجھ نہ آیا جو گھونٹ پیا تھا اسے واش روم میں نکال دیا اے مولانی تم نے کوئی چھٹ چھڑ کی ہے وہ غزب کی خطرناک دیور لے کر اس کے سامنے کھڑا ہوا میں حرام کو دیکھنا پسند نہ کروں چھونا تو دور ناگواریت سے بوتل کو دیکھتی وہ اپنا بیگ اٹھا کر اوورال بازو پر ڈال کر وہاں سے نکلی آجائے سائیں ونہا پیدل آنا پڑے گا اس کی دھمکی اسی پر ڈالتی وہ وہاں سے نکل گئی اور سائم نے چھینک مار کر بوتل کو گھورا یہ کیسے ہو سکتا ہے پہلے تو کب اس کا ذائقہ زگام میں جین نہیں ہوا شاید خراب ہو گیا ہے سالہ جیکٹ پہن کر وہ وہاں سے نکلا وقفے وقفے سے چھن چھن کی آواز پر دانیال کی آنکھ کھولی تو سامنے ہی صوفے پر آئیشہ کو پایا کیا کر رہی ہو اسے پازیب سے علشتے دیکھ وہ اٹھ بیٹھا جی وہ یہ آواز کر رہی ہے نا اس لیے یہ نکال رہی ہوں وہ چھوٹے چھوٹے صفے گھنگرو دکھاتی بولی جی وہ نکل اتارتا غصے سے بیٹھ پر گرنے کے انداز میں تکیہ پر سر پھینک دیا کچھ دیر وہ چھت کو گھورتا رہا جب نظریں اس کی طرف اٹھائیں تو وہ پازیب بغیر گھنگرو کے پہن رہی تھی اب ٹھیک ہے وہ مسکراتی گھنگرو کو پلوں میں بان گئی سنیے وہ اٹھ کر اس سے بولی سنائیے اسے غصہ تو اس قدر آ رہا تھا کہ کچھ کر دے اس لڑکی کا وہ میں کہہ رہی تھی میرے لئے ایک ہی کافی ہے آپ نے مجھے اس قابل سمجھا شکریہ پر دوسری میں چاہتی ہوں زریش کو پہنائے وہ کہہ کر رکی نہیں وہاں سے چلی گئی اور دانیال نے اپنا سر پکڑ لیا یا اللہ مجھے سبر دے اس نے دعا کر کے کمر سیدھی کی تھی کہ نیچے سے کچھ چوب گیا سکین میں اس نے اٹھ کر دیکھا تو اس کی ٹوٹی ہوئی چوڑی تھی دانیال نے اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کی وہ میری محبت ہے آئیشہ اسے میں تلخ زندگی کی تکلیف نہیں دے سکتا تم سے شادی جس وعدے پہ کی ہے اسے آخری سانس لیتے شخص سے جو وعدہ کیا ہے اس کو بھی نہیں توڑ سکتا اگر میں ذر سے شادی کر لوں گا تو مجھ سے ایک نہیں ہزار گناہ ہوں گے کیونکہ میں جانتا ہوں انسان جب اپنی محبت پا لیتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے اسے مجبوری میں بندہ رشتے نہیں دکھتے اور اس طرح تم کہیں نہ رہتی میں پہلے ہی اپنی محبت کو ہی اپنے سامنے روتے دیکھ کر عذیت نہیں ہوں مجھے اور عذیتیں مت دو وہ بیبسی سے کہتا آنکھیں مون گیا میں تمہیں سمیتنا چاہتا ہوں تمہاری نادانیوں کے ساتھ سمر جاؤ مزید نادانیاں مت کرو فسوہ آفیس کے لئے نکلا تو اس کے چہرے کو دیکھتے مسکر آیا پر آئیشہ نے پھیکی سے مسکرات بھی نہ پھینکی دوپیر کے بعد آئیشہ کے ہاتھ میں موجود موبائل روشن ہوا تو اس نے میسیج دیکھ کر کھولا وہاں جان نمبر دیکھ حیران ہوئی اپکائیاں آ رہی ہیں یہ ابھی مزید وقت لگے گا میسیج پڑھتے ہر بڑا ہاتھ میں موبائل چھوٹ کر زمین پر گرا اس کا چہرہ خون چھڑکانے لگا اور گھبرا کر سامنے بیٹھی پھوپو کو دیکھا ان کا تحان زر کے دوپٹے کی طرف تھا جس کی کڑھائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی زرش پاس بیٹھی انہیں سمجھانے کی کوشش میں تھی شرم نام کی کوئی چیز ہوتی ہے انسان میں وہ سامنے نہیں تھا جو یہ بات کرتے وہ ڈرتی اس لئے بے فکر ہو کر میسیج بھیج دیا اور جھٹ سے رپلائے بھی ملا کہ اس نے دھڑکتے دل سے چوہ نظروں سے پھوپو زر کو دیکھتے میسیج پڑھا بیوی کے معاملے میں خان کا اس یعنی شرم سے کوئی تعلق نہیں وہ پڑھ کر جھیم گئی آپ کو کوئی کام نہیں غصے والے ایموجی کے ساتھ اس نے میسیج بھیجا نہیں یار فائل بھیجی ہے کاپی کے لئے تب تک ایسے بیٹھا تھا سوچا بیوی سے گپ شپ کرلوں رات کو تو موں میں پانڈ ڈال لیتی ہے کہ صرف ہوں ہاں ہی نکلتا ہے ویسے رات کو کیوں نوزپن کا کہا موں بن گیا تمہارا اس نے مسکراتے ٹائپ کیا اور عائشہ کے نمبر پر سینڈ کیا جو اسے زریش نے بھیجا تھا دماغ خراب نہ کریں اس کا ابھی بھی موڈ بن گیا اور اٹھ کر روم میں آ گئی دانیال نے پڑھ کر کہکہ لگایا میں تو تمہاری ثبیت خراب کرنا چاہتا ہوں بسے کہاں تک پہنچا اپنا میشن عائشہ سرخ سے پڑھ کر رہ گئی میں کچھ سرچ کرنے لگا ہوں کیا وہ حیران ہوئی وہ کائے کتنے دن بعد آتی ہیں ٹیکس کے ساتھ آنکھ مارنے والا ایموجی تھا کچھ تو شرم کر لیں خان اس کا برا حال تھا پر وہ ڈھیٹ بنا رہا صرف کچھ دنوں میں تمہاری طبیت بگڑنے والی ہے خیال رکھنا کیبن میں بیٹھا دانیال ٹیکس کرنے کے ساتھ کہکہ لگا رہا تھا آپ بہت بھنے ہیں شرم سے پانی پانی ہوتی ہے وہ موبائل آف کر گئی میسج پڑھنے کے بعد دانیال نے کال کرنا چاہیے پر نمبر بند سن کر موبائل کو گھوڑ کر رہ گیا اور ایک سائٹ رکھ کر ٹیبل پر سوچوں میں گھوم پیپر ویٹ کھومانے لگا کاسم شاہ خاموش سے آمی صاحب کے سامنے بیٹھے تھے کاسم شاہ سے آمی صاحب نے کچھ نہیں چھپایا تھا بیٹی کا مقصد کہ وہ کیسے بھائی کا گھر بسانے نہیں دیتی اور بھائی کی لاپرواہی کا وہ کیسے شادی سے بھاگ رہا ہے ہاں انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ حیدر تقوی نامی لڑکی سے پیار کرتا ہے کیونکہ انہیں پتا تھا اگر بتایا تو یہ رشتہ بھی ہاتھ سے جائے گا جس طرح وہ اب تک کے رشتوں کو ٹھکراتا آیا تھا حیدر کیوں شادی سے قطراتا ہے کچھ توقف کے بعد انہوں نے سوال اٹھایا تو حامی صاحب نظرت شراتے ٹیبل کو دیکھنے لگے کیونکہ وہ ان رشتوں کی اہمیت سے نواقف ہے بچپن سے تنہائی میں رہا ہے ابھی بھی اس اندھیرے کو جاتا ہے یہ کہنا انہیں ٹھیک نہ لگا کہ اندھیرہ آیا تھا اس کی زندگی میں وہ کہکہ لگا کر بتاتا کہ ڈیڈ میری زندگی مجالے آ رہے ہیں پھر پھر اس کو کہکے اس سکوت میں چھاگ گئے اور اچانک سے تاریکی نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا حامید میری بیٹی کی عمر دیکھی ہے اور پھر حیدر کو دیکھو کہیں سے دونوں کا جوڑ میچ نہیں ہوگا وہ نٹ کھٹ مسکراتا بکھیڑنے والی ہے اور حیدر ایک شندیجہ شخص دونوں کا جوڑ کیسے بنے گا کاسم شاہ اپنے دوست کی حالت پر پریشان دکھی تھے پر وہ اس کی بیٹی تھی اس کی زندگی کا فیصلت تھا جذبات میں نہیں رہنا جاتے تھے یہ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میری گھر میں رونک بکھیڑ دے مسکراتیں بکھیڑ دے بہت برا حال ہو گیا ہے پتہ نہیں کس کناہ کی سزام مل رہی ہے وہ انتہائی پریشان تھے ان کی آنکھوں میں بچوں کے ویران زندگی پر دورے پڑ گئے تھے بے جینی ان کے انگ انگ سے صاف ساہی تھی دیکھو حامد میں تمہیں کوئی آس امید نہیں دے رہا پھر بھی میں اپنی طرف سے تھوڑا سوچنا چاہتا ہوں کچھ وقت تو تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہے تو وہ میری ایک بیٹی ہے میری زندگی ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ جلدبازی میں نہیں لینا چاہتا ہاں ہاں یہ بہتر ہے میں سمجھ رکھتا ہوں تمہاری محبت جتنا چاہے وقت لے لو حامد صاحب نے تو جیسے دوسری بات سنی ہی نہیں چھٹ سے بولے جس پر قاسم شاہ گہرہ سانس بھر کر رہ گئے فیسے حیدر ہے کہاں انہوں نے پوچھا کہ حامد صاحب نے ان کی طرف بیبیسی سے دیکھا اور جلدی اپنی بیبیسی چھپا بھی گئے وہ نہیں بتا سکے کہ رات کی باتوں سے وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے اور ابھی تک نہیں لوٹا یہ کہہ دیا میٹنگ میں گیا ہے ایک اسلام آباد قاسم شاہ سر ہلا کر رہ گئے کچھ دے چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد قاسم شاہ چلے گئے تھے کوئی آس یا امید دیے بغیر پر انکار بھی نہیں کیا تھا خاموش تھے یہ حامد صاحب کے لئے خوشی کا باعث بنی بات اور پھر انہوں نے سوچ لیا تھا کہ مہکار کو کچھ نہیں بتائیں گے کہیں ایسا نہ ہو وہ ساری حقیقت حیدر کی قاسم شاہ کو بتا دے اس کے پاسٹ بابت ہاں یہ ٹھیک رہے گا انہوں نے اپنی سوچ پر اٹل رہنے کا شاہ کھول کر اسے ٹیسٹ کر رہا تھا جس میں سب کا ایک ذائقہ ہو گیا تھا اس نے دانت پیس کر سٹیڈی روم کی طرف دیکھا تو مطلب یہ سب اس کی کارستانی ہے بوتلین جو سیل پیک تھیں اب کھولی دیکھ وہ اس کو چھے چھار سمجھ گیا کہ یہ سب مولانی نے کیا ہے وہ نماز پڑھنے جیسے اندر گھسی تھی ابھی تک باہے نہیں نکلی تھی سائم خونخار بنا لمبے لمبے دک بھر کے سٹیڈی روم کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھٹ کھٹایا دروازہ کھول مولانی وہ چیخ پڑا اندر بیٹھی تکوہ کچھ سہم سی گئی اور اللہ کا نام لے کر باہر نکلی کہ اس حرام کے خلاف چھپ کر نہیں اس سامنے مقابلہ کھڑے ہو کر کرنا ہوگا اس نے کامتے ہاتھوں سے لوگ کھولا اور دوپٹہ ٹھیک کرتی جھڑک کر باہر آئی جی گہرہ سانس بھر کر اپنا اعتماد بھال کیا جی کے پیدائش یہ کیا کیا ہے بیوقوف عورت وہ پاگل بنا اس پر دھاڑا تکوہ نے غصے سے گورا سائیں اب جی کے پیدائش ہیں وہ اس پر چڑھ دوڑی کی سائم نے ٹھیک ٹھیک کر اسے دیکھا تم نے مجھے جی کے پیدائش کہا مجھے اس سائم زیدی کو مولانی وہ اس کے بازدو کو سخت گریف میں لے کر کھینشتا علماری کے سامنے لیا ہاں میں نے آپ کو جی کی پیدائش کہا ہے جیسے آپ نے مجھے کہا وہ دو بدو بولی سائم نے گہرہ سانس بھرا اور خود کو کنٹرول میں رکھا یہ کیا ہے اس نے بوتلوں کے طرف اشارہ کیا جس کی طرف تکوہ نے آنکے پٹ پٹا کر دیکھا بوتلیں ہیں سائیں وہ معصومیت سے دیکھتی پھر سائم سے بولی اس سائم نے پھر خود پر کنٹرول کیا بوتلوں کے اندر کیا ہے اس پر دام کچ کچا کر بولا نیو برانڈ سائیں مدھم سی آواز میں کہتی وہ سامنے سے تھوڑا ہٹی اور بالوں کے لٹ کو پیچھے کر گئی سائم کا دل کیا سب کچھ تحس نحس کر دے محترمہ کتنے آرام سے کہہ رہی تھی نیو برانڈ سائیں بکواس بند کرو سچ سچ بتاؤ کیا ڈالا ہے اس کے اندر وہ غرائیہ کے تقویٰ پھر اندر سے سہم گئی چائے سائیں وہ آنکے جھپک کر بولی اور سائم کے کان سائیں سائیں کرنے لگے چائے وہ بڑھ بڑھایا اور دونوں ہاتھ اپنے بالوں میں پھسا کر یہاں وہاں دیکھنے لگا چائے ڈالی ہے سب بوتلوں میں تم نے وہ ٹھے ٹھے کر پوچھنے لگا اور اس کے اس طرح کے انداز پر تقویٰ کو اپنا اعتماد اڑتا ہوا نظر آیا جی وہ سر اس بات میں ہلا گئی اور کالین کو گھونے لگی کیوں وہ خود اپنے بگڑتے سانس پر وہ مشکل کابو کرتا دھاڑا عموماً تو لوگ صبح چائے پیتے ہیں اس لیے وہ سرخ آنکھوں سے گھو رہا تھا اور تقویٰ پوری حمد جمع کی اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تمہارے عموماً کی تو میں اس نے غراتے بپھرتے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اس کے گال کے قریب ہی رکیا جب تقویٰ نے آہستہ سے آنکھیں مود لی سائم نے بگڑت نفوس کے ساتھ سرخ آنکھوں سے اسے اپنے سامنے آنکھیں بند کیے کھڑے دے کر مٹھی بھینس لی پیسے نکالو اس نے اس کا سختی سے جبڑا بھینچ کر اپنی طرف کھینچا تقویٰ کرا اٹھی اور اسے دیکھنے لگی جو آنکھوں میں غزب کی سرخیوی اسے گھو رہا تھا کیسے پیسے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھڑوانے کی کوشش میں بمشکل بول پائی سائیم نے اس کی آنکھوں میں درست دیکھ کر وہاں سے چھوڑ کر بال پکڑے ان سب کا پیسہ ورنہ اتنی بری سزا دوں گا کہ تمہاری روح کام پٹھے گی کہ مجھ سے پکنگا لینا کتنا خطرناک ہے اس کے بال پکڑنے پر بھی اس کے آنکھوں میں درست دیکھ کر کندوں سے پکڑ لیا کتنے وہ اسے گھیرا کرتے دیکھ کر مسکراہت و مشکل دبانے لگی پورا ایک لاکھ وہ چبا کر بولا اور تکوہ نے آنکھیں پھیلا کر حیرت سے آنکھیں پٹھ پٹھائیں سائیم یہ تو بہت زیادہ ہیں غریب بھومیں بہت وہ پریشانی سے کہتی اس کے شانے پر اپنا سر رکھ گئی غربت کے دکھ سے تم میں کیا کروں میرا جو نقصان کیا ہے وہ بھرو وہ اسے جھٹکے سے دور کرتا اندر کی بغاوت پر پیچھے ہوا مجھے غصہ کرنا چاہیے یہ میلونی مجھ سے کھیل رہی ہے کنٹرول زیٹی کنٹرول وہ جبڑا تن کرتا اندر ہی اندر خود کو سنبھالتے ہوئے باور کروانے لگا اور اس کے یوں جھٹکنے پر تکوہ گرتے گرتے بچی پیسے دو وہ چیختہ اس کے بالوں سے دپٹہ اترتے دیکھ کر اور نظر چڑھانے لگا میری مو دکھائی سے کٹ لیں وہ مو بنا کر کہتی اسوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور سائیم بھنا گیا مطلب محترمہ کو ذرا سا ڈرنی ہی لگ رہا تھا اس سے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس سے کوئی محبت شہبت نہیں کرتا پھر بھی اس قدر جرت وہ اٹربش کیا مو دکھائی وہ اس کے سر پر کھڑا ہو گیا وہ اس کے پوچھنے پر تکوہ شرما کر پلو دانتوں میں دماغ گئی مت پوچھے سائیم مجھے شرم آتی ہے وہ کشن اٹھا کر مو پر رکھتی اسے آگ لگا گئی کیا بکواس کری ہو مولانی پیسے دو اور تم مو دکھائے کہہ رہی ہو وہ سچ ہو گیا اس سے کشن چین کا نیچے پھینکا اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر تکوہ کا دل کیا کہہ کے لگائے مو دکھائی سائیم مطلب جب پہلی بات چہرہ دیکھتے ہیں تب گفت دیتے ہیں اور آپ اس گفت سے پیسے کٹ لیں اس نے پلکیں چھپ کی اور سائیم کو حیرت کا جھٹکہ لگا اوگ مائی گاڈ مطلب تین سال پہلے کہتے کہتے وہ رک گیا تکوہ نے حیرت سے اسے دیکھا سائیم نے بے ساختہ نزدیں چڑھائی اور کترا کر وہاں سے جانے لگا کہ اگدم تکوہ نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تین سال پہلے اپنا جملہ مکمل کر جاؤ وہ اس کی انگلوں کے کپ کپ ہٹ محسوس کرتی اس کی پوشت دیکھ کر بولی کچھ نہیں تھا تین سال پہلے سمجھی نفرت کرتا ہوں میں سب عورتوں سے اور خبردار آئندہ میری کسی چیز کو ہاتھ لگایا بازوں سے اکھار دوں گا تمہیں تفا ہو وہ اگدم سے پاگل ہوتا دھاڑ کر اسے پیچھے سوفے پر ڈھکا دیتا وہاں سے نکل گیا وہ گھبراتی بھاگ کر اس کی پیچھے آئی تو اسے اپنے باپ کے کمرے میں بند ہوتے دیکھا ناکام سے واپس آ کر مجزہ سی بیٹ پر بیٹھی مختلف سوچوں میں علچی کچھ دیر میں اس نے ملازمہ کو بلایا اور وہاں سے ساری بوتلیں نکلوا دی اور اس علماری میں سائم کی ضروریات کی چیزنے رکھ لیں مروں تو مر جاؤں اب آپ کو اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی انگلی سے ناک چھوٹی وہ پکا عظم بانگی گن آہستہ آہستہ سے رکھتا گیا وہ نہیں نکلا روم سے نہ رات کے کھانے پر نہ ہی اندھیرے میں یہاں تک کہ وہ صبح ہوتے یونیوڈ ڈرائیور کے ساتھ چلے گئے وہ بند ہی رہا روم میں تقویٰ واپس آئی اور ملازمہ سے پوچھا کہ سائم باہر نکلا سب نے نفی میں سر ہلایا تو اسے تشویش ہونے لگی سائم سائم دروازہ کھولے دروازہ پیٹتی وہ بہت ہی پریشانی کے ساتھ اسے آوازیں دے رہی تھی مگر دوسری طرف سے کوئی ریسپونس نہ ملا سائم سائم پلیز دروازہ کھولو وہ چیخنے لگی اسے لگا کچھ کر دیا ہوگا اس نے اس کی سسکیوں اور چیخوں پر میسیز ہانیا جو صبح لوٹی تھی اور ابھی عرام کر رہی تھی باہر نکل آئیں کیا ہوا لڑکی چیخ کر گلہ پھاڑ کیوں رہی ہو ان کے چنگارتی آواز پر تقویٰ نے گھبرا کر سیڑیوں کے جانب دیکھا آنٹی دیکھیں نا کل سے اندر گیا ہے باہر نہیں آرہا آپ کہیے نا آپ ماں ہیں مان جائے گا پلیز کچھ ایسے منت کرنے لگی پر میسیز ہانیا خود کو آنٹی تصور کرتی بل بلا اٹھی بکواس بند کرو مرنے ہی گیا جو ایسے ماتمہ جا رہی ہو ایسے دوروں سے پڑھتے رہتے ہیں آ جائے گا جب مرے باپ کی یادوں سے دل بھر جائے گا اور اب خبردار کوئی لفظ مو سے نکالا مو توڑ دوں گی دیہاتن کہیں کی وہ اپنی سلکی نائٹی سنبھال کر واپس سیڑھیں چڑھتی روم میں جا کر دروازہ بند کر لیا ملازمین افسوس سے گھر کے تماشوں پر توبہ کرتی اپنے کاموں مصروف ہو گئی اور تقویہ ساکیسی دروازے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی وہ کچھ تیر بعد مردہ قدم اٹھاتی ایک نظر واپس دروازے پر ڈال کر اپنے روم میں بند ہوتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور جب دل بھر گیا رونے سے تو وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گرتی دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتی پھر سے رو پڑی مجھے تو کوئی راستہ دکھائیں یا اللہ بے شک آپ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیں میرے مالک اسے گمراہی سے بچا لیں وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی پر اسے نہیں آنا تھا نہیں آیا رات کے کسی پہر اس کے اپنے قریب اسے وجود کا حساس ہوا تو وہ پٹھ سے آنکھیں کھولتی مثل کر دیکھنے لگی وہ واقعی آ گیا تھا اور اس کی طرف پیٹھ کیے پڑا تھا سائن تقوی خوشی سے اٹھ پیٹھی اور اس کے بازوں پر ہاتھ رکھتی اسے اپنی طرف کرنے لگی کہ اسے احساس ہوا جیسے آگ پر ہاتھ رکھ لیا ہو وہ بخار سے تپ رہا تھا آپ کو تو کتنا بخار ہے وہ اسے زبردستی کھینش کر اس کا روخ اپنی طرف کرتی لائٹ آن کر گئی روم کے روشن ہونے پر تقوی نے اس کے چہرے کو دیکھا جو سرخ آنکھوں سے اسے گھو رہا تھا چہرہ تپ کر لال ہو رہا تھا کیوں تکلیف دیتے ہیں خود کو وہ پتہ نہیں کیوں رونے لگی میری سامنے یہ مگرمش کے آنسو بھا کر مجھے بے وقوف مت بنو مولانی وہ بھازوں سے اس کا ہاں جھٹکتا اور خموڑ گیا کہ وہ آنکھیں مسلطی بیٹ سے اٹھی اور سامنے فریز سے بوتل تھنڈے پانی کے نکال کر کارٹن کا کپڑا ڈھونڈنے لگی جو اسے نہ ملا تو بے ساختہ اس کے نظر پنی دوپٹے پر گئی اس کے ذیت کو سمجھتی تھی کہ نہ وہ ہسپٹل جائے گا نہ وہ ہانیا بیگم یا وہاج صاحب کو بلانے دے گا اور ویسے بھی انہیں بلا کر وہ دعائیں ہی سننے کو ملیں گی کچھ ہی دیر میں وہ دوپٹے کے ایک سائٹ پار کر اس کی چھوٹی پٹیاں بنا کر اس بوتل کے تھنڈے پانی سے بھگوتی سائم کے پاس آئی کیا ناٹک ہو رہا ہے لائٹ آف کرو مجھے سونا ہے اپنے پاس اسے بیٹھتے دیکھ کر وہ غصے سے بولا تقوی بغیر کچھ کہے اس کی دپتی پہشانی پر وہ تھنڈی پٹیاں رکھنے لگی سائم ساکت سا اسا گھورتا رہ گیا اور وہ بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی اپنا کام کرتی رہی میں سوپ کرنا کر لاتی ہوں پھر دوائی دوں گی عزت سے کھا لیجئے گا اپنے دو پٹی سے اس کا چہرہ ساف کرتی اس کی دہکتی پہشانی پر اپنے لب رکھ گئی کہ سائم کی آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو پھسلا وہ اٹھ کر جانے لگی اور سائم کا دل کا رہا تھا اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے کہے یہیں بیٹھی رہے مجھے احساس دلاؤ کے میرا کوئی ہے پر وہ جانتا تھا یہ سب وقتی ہے سب دھوکہ ہے بوتل نکال کر مو سے لگا لی اسے نہ پیٹ کی بھوک تھی نہ ہی پیاس اسے تو محبت کی بھوک تھی محمتہ کی بھوک تھی اپنوں کی بھوک تھی پہ جانتا تھا اس جیسے بری انسان کے لیے یہ سب نہیں وہ اکیلا آئے تھا اکیلا چل جائے گا بری انجام سے وہ چلتا بیٹ پر آیا اور لائٹ آف کر کے لیٹ گیا کچھ دیر میں دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے آنکھیں مود لی جب اسے پھر سے کمرہ روشن ہونے کا احساس ہوا سائن وہ سائی ٹیبل پر سوپ کا پیالا رکھ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی پکاننے لگی سائن کے جان اس سب کی ضرورت نہیں صرف تم پاس آجاؤ وہ صرف سوچ کر ہی تلخی سے مسکر آیا آپ کا جواب کوئی نہیں دیا البت اپنا بازو جھٹا کر اس کا ہاتھ ہٹا دیا اچھا مو دکھائی سے نہیں حق مہر سے پیسے دے دیتی ہوں اب غصہ تھوک دیں شاباز وہ پوچھکارتی بولی کہ سائم کے لبوں کے گوشوں میں مسکرہات میں چلنے لگی تم نے تو جینا حرام کر دیا ہے وہ بھنا کر اٹھ بیٹھا کیا ہے اب اس نے گھورا تقویٰ نے ایک زبردست گھوری ڈال کر ٹری اٹھایا اور اپنی گول میں رکھ کر سپون میں بھڑنے لگی یہ کیا ہے مولانی میں کوئی بچہ نہیں جو خود نہیں پی سکتا اس کا ہاتھ اپنے مو کی طرف دیکھ کر اس نے تنزیہ کہتے ہاتھ سے چمچہ لینا چاہا تقویٰ نے ہاتھ پیچھے کر لیا بیمار لوگ ایسا نہیں کرتے چلو مو کھولو پھر دوائی کھانی ہے سرزنش کرتی اس کے لبوں کے قریب لے گئے جس پر سائم نے مو کھولا وہ مسکراتی اسے سوپ پلانے لگی دھوکے باز وہ بربڑا کر نظر اس کے چہرے سے پھیر گیا جب وہ دوائی لے آئی تو اس نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے لی اور خود ہی کھا کر لیٹ گیا باقی کا کام نپٹا کر وہ دوسری طرف سے اس کے پاس آئی اور لائٹ آف کر کہ اس پر کمفرٹر درست کرتی اس کے سرحانے بیٹھ کر بالوں میں انگلیاں چرانے لگی وہ سکون محسوس کرتا اسے دیکھ رہا تھا آہستہ آہستہ اس کی انگلیوں کی حرکت بند ہو گئی اور اس کا سر لڑک کر بیٹ کراؤن سے لگا سائم نے مسکراتے اسے اپنے گرم آغوش میں لیا اور اس کی آنکھوں پر انگلیاں رکھتے اس کے چہرے پر جھکیا اس کی سانسوں کو جکڑتے کہ وہ قسم اکسائی اس کی شدت اور بخار سے گرم سانسوں پر پیار کرو گی اس کی گالوں کو لبوں سے چھوٹے وہ گھمبی لہجے میں بولا آپ نے کہا تھا پیار مت کرنا وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے پھر کیسے امید سے ہی کہہ رہے ہو چھپ کر کر لو مجھے معلوم نہ پڑے صرف تھوڑا سا کرو کہ یہاں جو درد ہوتا ہے کم پڑ جائے وہ التجا کرتا اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا تقوی کو رونا آنے لگا کیا کہے اسے سمجھ نہ آیا سچ میں تمہیں درد نہیں دوں گا پرامس یہاں سے دور چل جائیں گے تقوی کسی حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا عزت سے کم آ کر تمہیں کھلاؤں گا وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بر کر جذب سے کہہ رہا تھا اور تقوی کے سامنے تارے ناجنے لگے وہ گھبرا گئی اس کے اچانک سے التجاو فریادوں پر اس کے باپ کا خواب اس کے بھائی کا خواب پورے گاؤں کا خواب اور اس کا خواب سب کیسے توڑ دی وہ گھبرا گئی سائم میں یہاں پڑھنے آئی ہوں وہ حمد کر کے بھرائی آواز میں اس پر اپنا مقصد بیان کرنے لگی جس کے لئے وہ یہاں آئی تھی اس کے لئے جو بار بار اسے چھو رہے تھے اس کے آنسوں پی رہے تھے ساکت پڑ گئے اور وہ اسے خاموشے سے دیکھنے لگا اور پھر آہستہ سے اس کے چہرے کو چھوڑ دیا اور اٹھ کر دراز سے سگرر کا پیکٹ لائٹر اٹھا کر وہاں سے نکلتا بالکنی میں آ گیا اس کی دھڑکنی جو خوشی سے کچھ دیر پہلے اس کی انایتوں پر جھوم رہی تھی واپس سکوت چھا گیا اور وہ راکنگ چیر پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا جھولنے لگا دیکھ لیا خوش ہے اب مجھ سے کوئی امید مت رکھئے سب کو اتنے رشتے بھر بھر کر محبت دی ہے مجھ سے کونسی نفرت تھی کہ ایک بھی نہیں دے سکتی وہ دل ہی دل میں سسکتا لبوں میں سگرٹ دبا گیا اور لائٹر سے اسے جلانے لگا پردے کی اوٹ میں اسے دیکھتی تک وہ آنکھیں ساف کرتی وہیں بیٹھ گئی وہ پھر سے نراز ہو گیا تھا کسی روٹے بچے کی طرح اور وہ دیوار سے پشٹ ٹکائے آتھوں کی رکیروں کو دیکھ رہی تھی اس کا دل کر رہا تھا اپنے آپ کے دو حصے کر دے ایک اسے دے دوسرا اس خواب کے حوالے کر دے اور خود کہیں کھو جائے یونی کے پارکنگ ایریا میں گاڑی رکھتے ہی سائم کی نظر سیدھا سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے حیدر پر گئی اس کے تن مدن میں شولے بڑک اٹھے اور اس نے تقویٰ کی طرف دیکھا جو بیک اور اوورال درست کر رہی تھی وہ کچھ کہے بغیر گاڑی سے نکل گیا اور تقویٰ بھی باہر نکلی تب ہی اس کے نظر سامنے حیدر پر گئی اسی وقت حیدر نے اس کے طرف دیکھا تو کھل اٹھا تقویٰ وہ مسکرا کر بڑھ بڑھ آیا اور تقویٰ نے خوف سے پلٹ کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا وہ گھبرا گئی اور یونیکی گیٹ کی چانب دیکھنے لگی ٹھٹھا کر رک گئی وہ جو نید اور سیف سے ہاتھ میں لاتا اندر بڑھ رہا تھا وہ اس کی پشت کو گھورتی رہی کہ اندر قدم رکھتے سائم نے ذرا سی نظر اس کی طرف اٹھائیں دونوں کی نظریں ملی جس پر تقویٰ مسکرا دی اس کی آنکھوں میں ایک درد ایک تمسہ خورا تھا دونوں کیافیت کے ساتھ وہ اسے دیکھ رہا تھا دوسری طرف حیدر جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا تقویٰ کو سائم کی طرف مسکراتے دیکھ کر اس کے مسکرہت پھیٹ کی بڑھ گئی سائم سا جھٹا کر بغیر مسکرہت یہ اندر چلا گیا کہ جانا ہے تو چلی جاؤ میرے پاس صرف قید ہے آزادی نہیں میرے پاس تکلیفیں ہیں خوشیاں نہیں تقویٰ چلو حیدر اسے ابھی بھی وہیں کھڑا دیکھ کر غصے سے آگے بڑھا اور اس سے بولا کہ تقویٰ نے گردن گھما کر الجھن سے اسے دیکھا کہاں اور کیوں وہ سخت لہجے میں گویا ہوئی اس لہجے نے کافی تکلیف تھی حیدر کو پر وہ خود کو سنبھال گیا میں جانتا ہوں تقویٰ میری جانے کے بعد تمہارے سب بہت زیادتی ہوئی ہے اور تم بدنامی کی وجہ سے اس رشتے کو گھسیج رہی ہو پلیز سوک دو اس پر اور چلو میرے ساتھ میں تمہیں لینے آیا ہوں وہ چلتا اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا جس پر تقویٰ بدک کر پیچھے ہوئی ایکسکیوز بھی میسٹر حیدر شاہ آپ کو کس نے یہ کہہ دیا کہ میں یہ رشتہ گھسیج رہی ہوں یہ میرا جائز رشتہ ہے میں اس پر تھوکوں گی کیوں تھوکوں گی اس پر جو ناجائز ہوتے ہیں اور کس خوش فہمے میں آپ مجھے لینے آئے ہیں کس رشتے سے لگتے کیا ہیں آپ میرے جس کے جانے کے بعد میرے ساتھ زیادتی ہوئی وہ ٹھہر ٹھہر کر کہتی اب اس کی بکھری حالت کو دیکھ رہی تھی اداکاری چھوڑو تقویٰ کیا میں نہیں جانتا اس نے تمہیں کیڈنیپ کیا تھا پھر زبردستی شادی کی تھی پھر کیوں اس طرح بول رہی ہو میں کچھ نہیں جانتا بس چلو میرے ساتھ اس نے بگڑ کر کہا اور اسے پکڑنا چاہا جس پر تقویٰ پھر پیچھے ہوئی اس کا بس چلتا تو اس کی انجرت پر اس کا موہ توڑ دیتی میں ماتی ہوں مجھے کیڈنیپ کیا اس نے کیونکہ میں یا کوئی بھی اس کے حق میں بولنے کے لئے نہیں تھا وہ مجھے ساتھی کرنا چاہتا تھا پر میں اس کی ظاہری شخصیت سے ڈرتی رہی اس کی آنکھوں کو پڑ نہیں پائی نہیں مانی نہیں میرا بھائی کوئی بھی اس لئے اس نے ایک ادم اٹھایا اور الحمدللہ میں نے اپنے رضا مندی سے نکاح کیا ہے وہ بھی ولی کی موجودگی میں اگر اس نے مجھے نفرت ہوتی کسی قسم کا انتقام لینا ہوتا یا کچھ بھی تو وہ اٹھا تو مجھے لے گیا تھا نکاح نہ کرتا بغیر نکاح کے رکھ لیتا کون اسے وہاں رکنے والا تھا پر اس نے یہ نہیں کیا والی کو بھی بلا لیا بہت شکر گزار ہوں اس کی اور اس نے مجھے ساری دنیا سے اپنی جائز رشتے سے تعرف کروایا چاہتا تو یہاں بھی دھوکہ دیتا پر یہاں بھی اس نے ایسا کچھ نہیں کیا سب کو بتا دیا کہ اس کی بیوی ہوں وہ اپنا بھرام اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے کہتی سانس بھرنے کے لیے خاموش ہوئی اور حیدر کافی ضب کیا اسے گھو رہا تھا ابھی جو آپ کو یوں دیکھ کر مجھے یہاں چھوڑ کر گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے مقابلہ نہیں کر سکتا وہ چاہتا تو آپ سے لڑ پڑتا اگر اس کے اندر پہلے کی طرح خوف ہوتا کہ میں اس کی نہیں ہوں میں اس کی نہیں ہو پاؤں گی یا اسے برا دیکھ کر آپ کے رشتے کے لیے ہاں کر دوں گی یہ اس کی آزادی کا امتحان ہے جو میرے لیے بہت آسان ہے پاس کرنا کیونکہ جب عورت کا باطن مضبوط ہو تو اس کے لیے ایسے امتحان کوئی مشکلات پیدا نہیں کر سکتے تمہارے لیے میں صرف یہی کہوں گی کہ زندگی ایک انسان پر رکنے کا نام نہیں اگر یہی نام ہوتا تو تمہارے باپ پر غور کرو ساری جوابات مل جائیں گے وہ کہہ کر رکی نہیں آج پھر اسے ناکام چھوڑ کر چلی گئی مطلب وہ آسان چھوڑ کر محبت چھوڑ کر ایک بگڑے انسان کے ناجائز امتحانہ دے گی ہیدر ڈرائیونگ سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر آنکھیں مون گیا اسے معلوم ہے کہ اس کا باپ بہت محبت کرتا تھا موم سے پر ان کے جانے کے بعد ٹوٹا ضرور بکھرا نہیں ہمارے لئے خود کو سنبھال لیا اور ساری جوانی ہم پر لٹا دی اور ہم انہیں بدلے میں کیا دے رہے ہیں دکھ وہ جو ساری عمر جھلتے آئے ہیں کیا کسی کی محبت اور ان کی حیات کا صلح یوں بھی دیا جاتا ہے جیسا میں اور محکار دے رہے ہیں کتنا خودگرز تھا میں کیا فرق تھا مجھ میں اور سائم زیدی میں وہ بھی خودگرزی میں اسے بکھیر گیا اور میں بھی اپنے خودگردی میں اسے توڑنے آیا میں دعا کروں گا تکوہ ہم پھر کبھی نہ ملے اگر ملے تو راستے منجلے الگ ہو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا تکوہ بہت محبت کرتا ہوں تم سے بہت تمہاری سادگی سے تمہارے پردے سے وہ برپراتہ آنکھوں کے کنارے پہنچ کر گاڑی سٹارٹ کر گیا اور اس کی حرکت کو دیکھتے تکوہ لب بھیج کر رہ گئی اس سے نہیں معلوم تھا کہاں اس سے بھول ہوئی کہ یوں یہ سادہ سے انسان بکھر گیا جنید اور سیف چپس کے پیکٹ سے چپس نکال کر کھا رہے تھے اور وہ ان کے سامنے بیبسی سے بیچینی سے بگڑے تنفس کے ساتھ یہاں وہاں چکر کٹ رہا تھا دھڑکنے تیز تھی آنکھوں میں خوف تھا اور دل میں وصوصے اگر اتنی بری یہ حالت ہے تو چھوڑ کیوں آئے ہو اسے جنید سے رہا نہ گیا تو وہ ٹوک اٹھا تو چپ کر کمینے دماغ خراب نہ کر وہ غراء اٹھا اس پر اس کی غراء پر سیف نے جنید کو کہنی مار کر چپ رہنے کا اشارہ کیا تو اپنی بکواس کو بند رکھ معلوم ہے نا اپنا زیدی کو ایسے قدم بغیر سوچ کے نہیں اٹھا تھا سیف نے مکھن پالیسی کی جس پر جنید نے اسے مکے سے فائدہ اٹھانے پر لانت ماری لے لے آگئی زیدی بھا بی جنید گیٹ سے تقویٰ کو اندر آتا دیکھ کر چیخ پڑا کہ سیف نے پھر اسے کونی ماری اور سائم کی طرف توجہ دلائی جو ساکت سا دانتوں کی نمائش کرتا تقویٰ کو دیکھ رہا تھا اس کی دھڑکنی شور مچانے لگی اسے سمجھ نہ آیا کون سا رییکٹ دے یا پاگل ہو جائے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا جا کر اسے بینچ لے خود میں یہ دور لے جائے ہی یہ کیوں واپس آئی ہے اس کے اندر بڑھتے قدم سائم کا اپنے دل پر محسوس ہوئے وہ بڑھ بڑھ آیا اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنے لگا جنید اور سیف بھی اس کی کیفت پر اٹھ کر اس کے دائیں پائے کھڑے ہو گئے دیکھ پائی سمبل سا پھڑا ہے یہ کیا ہے جنید نے اپنا ہاتھ سائم کے سامنے کیا اور سائم اس کی مداخلت پر ناغوار نظروں سے دیکھنے لگا اس کا مینگی کا مطلب وہ بھنا گیا اب کیا کم خوشی میں تھا کہ اس کی ملانی گئی نہیں لوٹ آئی ارے یار دھیان تو دے پہلے سیف جنید کا مطلب سمجھ گیا تھا اسائم کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولا اندھے ہو گیا اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھ رہا وہ جھڑک کر بولا سیف نے گہرا سانس بھرا اور جنید نفی کرنے لگا اوہ میرے یار کیس میں تجھے کوئی برابر کی انگلیں دیکھ رہی ہیں جنید نے خودی پوچھا اسائم نے دانت پیس کر پہلے اس سے پھر ہاتھ کو دیکھا سجھے دیکھ رہی ہیں اس نے الٹا سوال پوچھا جس پر جنید نے بیبسی سے سیف کو دیکھا نہیں وہ اپنی ہی مثال پر کھسے آ کر الچ گیا سالے پاگل بناتا ہے اس نے زور کا مکہ اس کے موپر جڑ دیا کہ وہ کرا کر پیچھے ہوا سیف خودی دور ہو گیا اور بینچ پر رکھا جیپس کا پیکٹ اٹھا کر یہاں وہاں دیکھتا انجان بنا آگے بڑھتا تیز تیز قدم اٹھانے لگا آہ سائم نے تقوی کو سامنے سے غائب دیکھ کر پاگل ہوتا اس کے بے وکوف سوال پر سارا منظر احساس بگا دینے پر اس کے اسی ہاتھ میں اپنی انگلیاں پھسا کر جھٹکا دیا کہ اس کی چیخ نکل گئی اور وہ اپنی سڑی مڑی انگلیاں روتے دیکھنے لگا ہاں یار اب مجھے دیکھ رہی ہے واقعی یہ برابر نہیں وہ جیکٹ کے کالر کا جھڑک کر بولا جنید اسے گالیاں بھگتا وہاں سے بھاگ گیا اور جنیدی کی کھولی فضاء میں سائم کا دلکش کہکا پڑا زندگی سے بھرپور بغیر کسی دکھاوے گئے میں اپنے قدم اٹھا رہا ہوں اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھسا کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکر آیا اس کا ہاتھ پکڑی دانیال کے پیچھے تھی سنڈے ہونے کے وجہ سے وہ دونوں کو شاپنگ اور لنچ کے لیے باہر لے آئے تھا عائشہ چل نہیں رہی تھی ایک تو پھوپوں کے زور دینے دوسرا دانیال کی گھولیوں کے وجہ سے ناچار اسے آنا پڑا وہ جان بوچ کر بیک سیٹ پر بیٹھی پر اسے کیا معلوم تھا وہ یہاں پھس جائے گی اس کی دھڑکر نے دیز ہو گئی جب ذر کی موجودگی کا نوٹس نہ لیتے اس نے فرنٹ میرر سیٹ کیا اس کے چہرے پر وہ ہواس بختہ ہو گئی اس کی پرشوک نظروں کی زبان سے وہ گفتگو ذر سے کر رہا تھا پر اس کی شریر آنکھیں اس سے باتیں کرنا چاہ رہی تھی بہت مشکل سے جان چھڑوانے کا سوچتی وہ دوسری طرف کھسک کر ونڈو کے قریب ہوئی اور تب اس کی سانسیں خوشک ہوئیں جب پھر سے دانیال نے میرر اس پر سیٹ کیا اس نے آنکھیں پھیلا کر اس کی بیباکیوں پر ذر کو دیکھا جو اس سب سے لا تعلق باہر دیکھ رہی تھی وہ بھی باہر دیکھنا چاہتی تھی خود میں علجنا چاہتی تھی پر دانیال اس سے کوئی مکہ دے وہ اس کے اردگر ایسے حسار بنا رہا تھا کہ اسے قسم سکانے کی بھی طاقت چھین رہا تھا وہ منمنا کرلتے جائے نظروں سے دیکھتی تو وہ مسکرال دیتا خوشی سے انجوائے کرتے اور ایک شاپنگ مال کے سامنے رکھتی اس نے دور کھولا اس کی طرف کا کہ وہ گھبرا گئی وہ خاموشی سے نکال آئی اور اب اس کا دل ذرہ بھی نہیں چاہ رہا تھا ساتھ آنے کا وہ تنہائی کی عادت ڈالنا چاہتی تھی خود میں اور وہ اسے واپس روشنیوں کی طرف کھینچ رہا تھا اب وہ نے شاپنگ کروا رہا تھا اور وہ یہ جمجدگی سے اپنے بے جان وجود کو گسیت رہی تھی ایسا لگ رہا تھا گاؤں کی ذر نہیں خود وہ ہو جو شہری بھیر سے گھبرا رہی تھی تم بھی کچھ لو ناشی ساری شاپنگ تمہاری دانی نے کی ہے کچھ تم بھی پسند کرو زر اسے گال پر ہاتھ رکھتی بولی تو وہ بوکھلا کر دانی لفظ پر سر ہیلانے لگی اور دانیال نے مسکرا کر زریش کو دیکھا اس کے سرخ رخصاروں پر دانیال کا دل کیا کہکہ لگا اٹھے کیا لڑکی تھی اس کے نام پر ہی شرمانے والی کر لو جب تک میں اپنے لئے کچھ پسند کر کے آتی ہوں وہ اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی اور بے ساختہ ہی آئیشہ نے سکون کا سانس پھرا اتنی جلدی کیا ہے دانیال نے اس کے انگلیاں پکڑتے کہا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا کہ وہ پھر سے گھبرا گئی کیا کرے ہیں دانیال کچھ تو خیال کریں وہ منمنائی اور اپنے انگلیاں اس کے مضبوط انگلوں سے نکالنے لگی پر ناکام وہ اسے لے کر سیدھا جیولی شاپ میں داخل ہو اور اپنے ساتھ بٹھا دیا یہاں کیوں آئے ہیں وہ سرگوشتی میں بولی دانیال نے اس کی چھوٹی سی ناک کو دیکھا تمہاری ناک میں بالی پہنانے کیونکہ امہ نے نت بھی لے کر رکھی ہے آئیشہ ہونکس ہی ہو گئی پلیز پلیز دانیال نہیں مجھے درد ہوگا پلیز ہوش میں آتی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے منتیں کرنے لگی پر دانیال جیسے کانوں سے بہرا ہو گیا ہو کچھ نہیں ہوگا میں پاس ہونا وہ مسکراتہ اس کا ہاتھ سے ہلانے لگا اور وہ بھاگنے کی تیاری کرنے لگی جب وہ بالی پہنانے والا آدمی مختلف بالی اٹھایا اس کے قریب آکر چیئر پر بیٹھا آئیشہ روپ پڑی اس کی تو انجیکچر سے بھی جان جاتی تھی کہاں یہ بالی پہننا اسے یاد تھا بچپن میں اس کی مان اس کے کانچ شدوائی تھی تو کتنا درد ہوا تھا کہ وہ بخار میں تپتی رہی تھی اور آج پھر نہیں مجھے نہیں پہننی چھوڑو وہ واپس اپنے رنگ میں آتی چیخ اٹھیے کہ دانیال کے لبوں پر مسکرات آگئی کیا اپنی دانی کی لنی وہ بس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس کا چہرہ آتوں میں بھر کر پوچھنے لگا کہ اس کی آنکھیں بھر آئی کچھ درد ہوگا وہ من منائی تھوڑا سا پھر یہ دوائی لگا دیں گے پھر نہیں ہوگا دیکھ لینا وہ اسے بہلانے لگا اور آئیشہ آنکھیں پوچھتی سر ہلاتی کوئی راہ فرار نہ دیکھ کر مجبوراں بیٹھ گئی اور پھر اچانک سے پوری شاپ میں اس کی چیخیں گھونے لگی اور دانیال کا کہکہ وہ بالی پہن کر اسے مکے برسار ہی تھی اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی بس بس لوگ دیکھ رہی تھے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر احساس دلانے لگا جہاں شاپ کے سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور آئیشہ نے سرخ آنکھیں کھوڑ کر رونے دیکھا تو پھر رو پڑی اور اٹھ کر وہاں سے بھاگی دانیال پیمنٹ کرتا پینڈٹ لے کر وہاں سے بنکلا کیا ہوا کیوں رو رہی ہو زرش اسے سامنے روتے پا کر پریشان ہوئی اور پھر بلیک چادر کے حالے میں اس کے بھیگے سخ چہرے کو دیکھتے جب نظر چھوٹی سی ناک میں بالی دیکھی تو بساختہ ہسی چھوٹ گئی اسے معلوم تھا دانیال کو ناک میں نوکسپین بہت پسند ہے پر اسے یہ نہیں معلوم تھا وہ اپنی بیوی پر اس قدر ظلم کرے گا وہ وہ دانیال جی نے اس نے آنکھیں مسلی اور پھر چپ ہو گئی زرش نے اسے خود سے لپٹا دیا تم نے تو کچھ نہیں خریدائشہ وہ انجان بنا اور اس کے پاس پہنچے جس پر وہ مزید سمٹ گئی زرش میں اور وہ گھور کر دانیال کو دیکھ رہی تھی مجھے کچھ نہیں لینا گھر چلیں وہ زرش سے الگ ہوتی غصے سے بولی اور آگے پڑھ گئی دونوں نے اسے نئے روپ کو دیکھا تانی بہت غلط حرکت تھی زر ٹوکتی اس کے پیچھے جانے لگی کہ حارون ساہل کے انگلی پکڑے ان کے طرف بڑھ رہا تھا اچانک سے زر کے مونے پر دونوں کا زبردست اکرا ہوا کہ زر کراہ کر دور ہوئی کیا بتتمیزی ہے دیکھا نہیں چل سکتے آپ ماتھا مسلتے وہ غصے سے اس آدمی کو گھورتی بولی آپ بھی غلطی آپ گیا آپ کو اچانک سے نہیں آنا چاہی تھا ساہل کو بالکل بھی پسند نہ آیا اس لڑکی کا اپنے ڈائڈ کو ڈانٹنا وہ غصے سے بولا زر اسے دیکھا پھر حارون پر گھوری ڈال کر وہاں سے آئیشہ کے لئے آگے بڑھ گئی سوری یار وہ اچانک سے حارون شرمندہ سر دانیال سے بولا کیونکہ اس کے پتھان لہجے سے سمجھ گیا تھا وہ دانیال کی قزن ہے دانیال خاموشی سے سر ہلا گیا یہاں اس نے موضوع بدلنے کے لئے ساہل کے بالوں پر ہاتھ چھیڑ کر پوچھا ہاں بس اس کا دل بہلانے کے لئے لیا تھا چھوپنگ کروانے جاہی رہا تھا کہ تجھے دیکھ کر یہاں آ گیا حارون نے تفصیل بتائی چلو میں چلتا ہوں اسے لنجھ کروانے جانا ہے آج میرا فل ڈے اپنے بیٹے کے نام ہے مسکر آ کر کہتے ہیں حارون نے بیمار سے ساہل کو گود میں اٹھا لیا یہ تو بہت اچھا ہے آج اور ساتھ لنجھ کرتے ہیں ساہل کو اپنی آئیشہ پی سے ملوا دیں گے کیوں چھوٹو اس نے کہتے ساہل کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور بیگز حارون کے حوالے کیا اچھا نہیں لگتا دانی آرون کا ترائیا کہ دانیال نے گھورتے اس کی گھردن میں ہاتھ ڈالتے اس اپنے ساتھ کھینچ لیا بہت اچھا لگے گا جب بل پے کرے گا وہ شرارہ سے بولا تو حارون نے کمر میں مکہ جڑتے کہکہ لگا دیا ساہل دانیال کے مسل دیکھتا اپنے چھوٹے سے مسل دیکھنے لگا اور اس کی حرکت پر دانیال اور حارون کہکہ لگا اٹھے بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو ہم سانڈ سے ٹکڑ نہیں لے سکتے حارون نے مسکراتے کہا ڈیڈ میں اپنے مسلز ایسے بناوں گا اور آپ کو گود میں اٹھاؤں گا ویٹ اینڈ ووچ وہ دانیال کے مسلز کو دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں بھڑنے کی ناکام کوشش کرتے بولا کہ دونوں ہس پڑے بیٹا باپ کو چھوڑ کر بیوی کو گود میں اٹھانے کے خواب دیکھ اس نے شرارہ سے کہا تو ساہل سر ہلا گیا حارون نے گھورتے اسے ملامت کرتی نظروں سے دیکھا بے غیرت بچہ کوش شرم کر اس نے شرم دلانی چاہی جس پر وہ ہس پڑا بھائی ہم کیوں شرم کریں گالی تو تم دو رہے ہو کیوں چھوٹوں اس نے کاؤنٹر پر پیمنٹ کرتے کہا ساہل نے فوراں سر ہلایا ڈائیٹ گالی نہیں بیٹ بوئی ہوتے ہیں وہ انہیں ٹوک کیا جس پر حارون نے فرما برداری سے سر ہلایا اور دونوں پارکنگ گیریہ میں آئے دامیال اسے گھسیر کر اپنی ساتھ گاڑی ملے آئے جبکہ جب منزل ایک ہے تو رستے دو کیوں وہ مجبور خاموش سا ان کے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور ساہل زیر اور عائشہ کی بیچ بیٹھ کر عائشہ سے لپٹ گیا آپی میں سب کو بہت میس کرتا ہوں تقویٰ آپی کو بہت زیادہ وہ روتا ہو بتانے لگا عائشہ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا سوری بیٹا وہ سب میری وجہ سے ہوا فرن ادامہ سے بڑھ بڑھائی اور اس کا سر سے ہلانے لگی کیسی ہو گڑیا آرون نے عائشہ کو شفقہ سے مخاطب کیا جو انہیں اچانک پا کر بہت خوش ہوئی تھی میں ٹھیک آپ کیسے ہیں بھائی فرن مسکرا کر بولی آرون سر ہلا گیا زریش سارے راتیں خاموش رہی آرون وقفے سے عائشہ سے بات کر لیتا اور دانیال سے باتوں میں مصروف ہو جاتا اور پھر اچھے سے ریسٹورنٹ میں فیملی ٹیبل بک کروا کر سب نے لانچ کیا اس دوران دانیال کی نظر عائشہ پر بھٹک رہی تھی جو شدی خفا تھی اس سے سہل کو جب معلوم ہو کہ زریش آپ کی تقویٰ کی بہن ہے تو وہ اس سے لپٹ گیا اور اسے اپنی اور تقویٰ کی باتیں شیئر کرنے لگا اس کے بارے میں پوچھتے رو پڑا جس پر زر نے اسے ساتھ لگا کر بہت مشکل سے چھک کروایا اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلوایا کہ حارون سہل کو ٹوکتا رہا کہ خود کھاؤ پریشان کیوں کر رہے ہو زریش کو کافی ناغوار گزرا اس کا یہ انداز جب بچہ کھا رہے میرے ہاتھ سے تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے وہ ناپسندگیگی سے پوچھنے لگی حارون بوکلا گیا نہیں میرا یہ مطلب نہیں آپ کھلا سکتی ہیں پر میں نے سوچا شاید آپ کو پریشان کر رہا ہوگا وہ صفائی دیتا دانیال کو کوہنی مار کر کھانے پر جھوک گیا اور زریش نمو بنا کر ساہل کی موں میں نوالہ ڈالا آپ بھی آپ بھی کھائیں نا وہ نوالہ بنا کر اس کی طرف کرنے لگا زریش آئیشہ ہس پڑی اور زریش نمو کھولا ہی تھا کہ آئیشہ نے اس کا ہد پکڑ کر خود کھا لیا ساہل کی کھل کھل ہٹ کے سر سب کی مسکراتیں بکھر گئی اور آئیشہ اپنی ویساختہ شرارت پر جھینٹ دی رات کو روم میں آنا دوائی میرے پاس ہے درد کی اس کی موبائل پر میسے ٹون بجی تو کلیسر نکال کر دیکھا دانیال کا میسے تھا وہ پڑھ کر سرخ پڑ گئی اس نے میسے ٹائپ کر کے بھیج دیا اور بغیر کسی کی طرف دیکھے موبائل آف کر کے کلچ میں رکھ لیا نہیں دانیال بھی بس سا موبائل جیب میں رکھتا اپنی شیف سے ہلانے لگا بہت اچھا وقت گزار کر وہ اپنے اپنی راستوں پر روانہ ہوئے